دوستو ایک طرف ہے دا آئیکونک گولڈ برگ جسے پوری دنیا باہو بلی کے نام سے جانتی ہے تو دوسری طرف ہے دا ایجیکل جیکسن جو کسی باہو بلی سے کم نہیں تھا ہیلو فرینڈز میں ہوں راہل پندے تو آج کی ویڈیو واقعی میں کافی تگڑی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایجیکل جیکسن کے بارے میں ایک ایسے سپرشٹار کے بارے میں جو واقعی میں اپنے ٹائم کا کافی تگڑا سپرشٹار تھا جس کی تلنا ہم بروک لیسنر گولڈ برگ جون سینہ مارک ہنری اور برون اسٹرومن جیسے پاور ہاؤس والے سپرشٹار سے کر سکتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ یہ سپرشٹار اتنا زیادہ فیمس نہیں ہوا اور یہی ریجن ہے کہ جب پاور ہاؤس سپرشٹار کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایجیکل جیکسن کا نام بہت کم آتا ہے جبکہ یہ بندہ واقعی میں کافی تگڑا سپرشٹار تھا دوستو اپنے پرائم ٹائم میں ایجیکل جیکسن کی ہائیڈ 6 فور 3 انچ اور ویڈ 300 پاؤنڈ کے آس پاس تھا مطلب آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہائیڈ اور ویڈ میں یہ بندہ بروک لیسنر اور گولڈ برگ کو برابر کی ٹکر دیتا ہے اور جہاں بات آتی ہے بوڑی کی مسکولیریٹی کی تو بوڑی بھی کافی تگڑی تھی کیونکہ ایجیکل جیکسن ایک ریسلر ہونے کے ساتھ ساتھ بوڑی بیلڈر بھی ہے اس کے علاوہ دوستو ایجیکل جیکسن کی چیشٹ 53 انچ اور بائی سیپس 23 انچ کے تھے جی ہاں دوستو ایجیکل جیکسن کے ڈولے کا سائز 23 انچ کا تھا مطلب ایجیکل جیکسن کا ڈولہ براؤنش ٹومین اور مونسٹر کین سے بھی زیادہ تھا اس کے علاوہ دوستو جہاں بات آتی ہے طاقت کی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں نورمل سپسٹار کو تو ایجیکل جیکسن اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کافی آسانی سے فیک دیتا تھا یہی نہیں دوستو ایجیکل جیکسن نے اورینس کے سامنے رنگ کے اندر کھڑے ہو کر 500 پاؤنڈ والے بھاری بھرکم سپسٹار دا جائنڈ بکسو کو کافی آسانی سے اجت کے ساتھ پاور سلیم دیا ہے مطلب اور بھی کئی سپسٹار ہے جنہوں نے بکسو کو پاور سلیم دیا ہے لیکن وہ جلد باجی میں ایک دم سے اٹھا کر فیک دیتے ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے ایجیکل جیکسن کی تو ایجیکل جیکسن نے بکسو کو کافی دیر تک ہولڈ کر کے رکھا اور اس کے بعد بوڑی سلیم دیا اور وہ بھی بلکل پرفیکٹ طریقے سے اجت کے ساتھ اس کے علاوہ دوستو ایجیکل جیکسن ون ٹائم ECW چیمپین اور ون ٹائم انٹر کونٹینیڈل چیمپین بھی رہ چکے ہیں لیکن دوستو ایک سوال سب کے دماغ میں آتا ہے کہ ایجیکل جیکسن کافی تگڑا سپسٹار تھا تو وہ باقی پاور ہاؤس والے سپسٹار کی طرف فیمس کیوں نہیں ہوا تو دوستو اس کے پیچھے بہت سے ریجن ہے جیسے کی پہلے کے ٹائم میں کامپیٹیشن کافی تگڑا تھا اور تگڑے سپسٹار کی کمی نہیں تھی اس کے علاوہ ایجیکل جیکسن کو بروک لیسنر، گولڈ برگ، جون سینہ، مارک ہینری اور برونشٹومن کی طرح کبھی بڑے لیول کے میچس نہیں ملے ایجیکل جیکسن کو ڈارک میچس میں فائٹ کرائی گئی، نیو سپسٹار یا پھر جوبرز کے ساتھ فائٹ کرائی گئی اور جب بڑے لیول کا میچ ملا تو اس میں بھی تہل کا مچایا جیسے دا کور ٹیم کے اندر ایجیکل جیکسن کافی تگڑے سپسٹار تھے جس میں انہوں نے کین اور بکسو جیسے جائنٹ سپسٹار کو برابر کی ٹکر دی تھی لیکن پھر بھی دوستو ایجیکل جیکسن کو کبھی تگڑی سٹوری لائن، تگڑی بوکنگ اور تگڑے میچس نہیں ملے اور جہاں بات آتی ہے گولبرگ، بروک لیسنر اور جون سینہ کی تو یہ تو کافی بڑے لیول کے سپسٹار ہیں ان کے آگے تو کوئی نہیں ٹک سکتا لیکن اگر ایجیکل جیکسن کو ایک تگڑا پس ملتا تو ایجیکل جیکسن مارک ہنری اور برونش رومن کی طرح ایک تگڑا سپسٹار بن سکتا تھا لیکن پھر بھی دوستو یہ صرف میرا اوپینین ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ مجھے کمنڈ کے تھرو بتا سکتے ہیں